موسیقی موسیقی جس پر نیب نے عبدالعیم خان سے پانچ آفشور کمپنیوں سے متعلق سوالات کیے وہ اٹھارہ میں سے صرف تین سوالات کے جواب دے سکے نیب نے غیر تسلیبک جوابات پر انہیں بقاعدہ گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد عبدالعیم خان نے اپنا وزارت سے استیفہ دیا جو کہ وزیراعلا پنجاب کو ان کی جانب سے بھیجوایا گیا علیم خان کا کہنا ہے کہ وہ مقدمات کا سامنا کریں گے انہیں عدالت سے انصاف کی امید ہے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی علیم خان کی گرفتاری کو کس نظر سے دیکھتی ہے علیم خان کی گرفتاری سیاسی حالات میں کیا تبدیلی لائے گی کیا نیب اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہے کیا آپوزیشن کو اب بلا تفریق احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے علیم خان پر انصامات کیا کیا ہیں اور ان سب پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم نے مدو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جی سلمان غنی صاحب جو کہ گروپ ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہیں روز نامہ دنیا کے عزر صدیق صاحب ہے ماہر قانون ہے وکیل ہے عبدالعلیم خان کے راہیلہ خادم حسین جو کہ رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور جمشید اقبال شیمہ جن کا رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ مرتضی حسن مرتضی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیجوان کریں گے آپ تمہار مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرم میں سب سے پہلے سلمان صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی کہ پہلے آپوزیشن کو نیپ کے جانب سے کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا اب جو ہے وہ باری ہے حکومتی جماعت کی آج ایک بڑی کاروائی سامنے آئی اس کے بعد گورنر پنجاب کے جانب سے اور وزیراعلا پنجاب کے جانب سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا کہ نیپ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور نیپ جو ہے وہ جس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے ان کا ساتھ دیں گے کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں صدرہ پاکستان تحریک انصاف ان کی حکومت اور ان کی قیادت پہلے روز سے پاکستان کے اندر موثر اعتصابی عمل کی بات کر رہے ہیں اس پہ زور دیتے آئے ہیں اور اس حکومت نے بہت پہلے جب یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے اندر موجود ان کے کوئی لوگ بھی جن پہ نیپ کے الزامات ہیں گرفتار ہوں گے تو اپنے حوالے سے خود جواب دے ہوں گے حکومت ان کا تحفظ نہیں کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جاری اعتصابی عمل میں فلحال جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی سیاسی لیڈلشپ بنتی نظر آ رہی ہے جبکہ دیگر طبقات کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف نیپ تحقیقات کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیند خود سیاسی دانوں کی کوٹ میں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈلشپ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ مشعل راہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر کرپشن بددیانتی بیضابکی اور بدنوانی کے عمل کے صدباب کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں جن کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پاکستان کے اندر شفاف اعتصابی عمل کی بات کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کے دعوے کی جاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پلٹیکل لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور آج نیب ان کے گرد اپنا دائرہ جو ہے وسیطر کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان کا ایک اپنی سٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف میں وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں پنجاب کے اندر وہ ان کے سینٹرل میں پریزنٹ رہے ہیں تحریک انصاف کے اور سینئر وزیر ہیں آج سب سے زیادہ جو چیز میں نے ڈسکس ہوتی دیکھی کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا یہ اعلان کر کے کہ وہ اپنی وزارت سے صیفہ دے رہے ہیں تو میں ایک سوال یہاں کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو کیا پنجاب گورنمنٹ کا سینئر وزیر ان کے مخالفین یہ نہ کہتے کہ جس حکومت کا سینئر وزیر خود نحب کی کسٹڈی میں ہے تو وہ شفافیت کے اور خاص طور پر محصر صاحب کے دعوے کیسے کر رہے ہیں سلمان صاحب نے ایک سوال بھی رکھا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے بات کو آگے بڑھائیں گے اور روح کریں گے جمشید صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ سلمان صاحب نے بھی کہا کہ اگر استیفہ نہ دیا جاتا سارا دن یہ چیمہ گوئیاں دیں کہ عبدالعلم خان کی جانب سے جو استیفہ دیا گیا ہے وہ بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے پارٹی میں کیا چل رہا ہے اس پر لیکن ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے ہم جمہوریت جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں ہم جمہوریت کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں روای دینا چاہتے ہیں اس کے سمراد عوام تک دینا چاہتے ہیں تو ہم اگر آج بیٹھے ہیں اکومت پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تو وہ اس پاکستان کے آئین کی وجہ سے ہیں پاکستان کے آئین نے ہمیں اجازت دی اس ہی آئین نے نیب بنائی ہے اس ہی آئین نے ایف ایی بنائی ہے اس ہی نے سپریم کورٹ بنائی ہے اس ہی نے ان کے طریقہ کاروزہ کیا ہے ان کا مینڈٹہ کیا ہے اس آئین کے تحت کوئی فیصلہ میرے مرضی کے خلاف ہو یا میری مرضی کے مطابق ہو مجھے اس میں کچھ سیلیکشن کی اجازت نہیں ہے میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس میں سیلیکشن کرتا پھر ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا وہ سائن کے طرح جو کچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پندرہ سال بیس سال ڈاؤن در روڈ آگے جا کے فرض کریں نیب بہت اچھی ہو جائے سپریم کورٹ بہت اچھی ہو جائے سارے آئیڈیال ہو جائے پھر بھی فیصلے غلط ہونے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی فیصلہ غلط نہیں ہونا لہذا لیکن آج بھی اگر مجھے فیصلہ غلط بھی لگے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جمچھے سب آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے نیب اچھی ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں آج بھی اچھا کہہ رہا ہوں نا میں کہہ سکتا کہ فردر امپروو ہو جائے تو پھر بھی اس کے فیصلے کو اس سے غلط ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ غلط کبھی نہیں ہو تاریخ میں جاگے تو یہ جو یہاں پر رواج بنا ہوئے کہ آپ مطلب آپ کے فلیٹس پکڑے جاتے ہیں آپ کی کمبریاں پکڑی جاتے ہیں آپ کی بینامی دار اکاؤنٹ پکڑے جاتے ہیں آپ کی پراپٹیز پکڑی جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مولی کو ہاتھ رہا ہے اکھاروی ترمیم کو ہاتھ رہا ہے ملکی سالمیت کو ہاتھ رہا ہے یہاں پہ سیاستدان و زندگی کام ہو رہا ہے بھئی نہیں یہ آپ کے پاس اور یہ کام دے مسلم لیگ دون نے کیا ہے یہ کام دے پیپل پارٹی نے کیا ہے ہم کبھی نہیں کرے گے ہمارا اور ان کا ڈیفرنس ہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دارے ٹھیک کام کرے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا غلط بھی فیصلہ ہو تو وہاں مجھے سرکتو ہونا ہے مجھے جا کے ثابت کرنا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے چلیں جلچے صاحب اگلے گیس کی جانب میں جاؤں گی لیکن ابھی یہ بتائیے گا کہ آج کا فیصلہ ٹھیک تھا نا آپ کا میں فیصلہ ناپ کے کو غلط کہوں گا ہی نہیں آج بھی اور آئندہ بھی یہ میرے پاس option ہی نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی option نہیں ہے جو بھی یہ کرتا ہے وہ غلامی کرتا ہے بدنیتی پہ بمنی اس کی اس کی statement بدنیتی پہ بمنی ہے وہ مستقبل میں بھی corruption کو جاری رکھنا چاہتا ہے جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ selective باتیں کرتا ہے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم جمہوریت کے دعویدار ہیں ہم custodian ہیں اس ملک کے آئین کے custodian ہیں ہم نے execute کرنا ہے جمشید جیما صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین کے خلاف نہیں جائیں گے بلکہ جو بھی ادارے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو منوان انس پہ عمل بھی کریں گے حضر صاحب آپ کی جانب آؤں گی آج سارا دن جو ہے وہ ہم نے آپ کو نیوز میں بھی دیکھا آپ نالا نظر آئے عبدالعلیم خان صاحب کی گرفتاری پر بہت شکریہ وصل میں علیم خان شاید حمزہ شریف نہیں ہے اس کو وقت سے پہلے کوئی خبر ہو جاتی ہے اور زمانت قبل از گرفتاری بھی ہو جاتی ہے میں بھی کروا سکتا تھا میرا موکل بھی کروا سکتا تھا زمانت قبل از گرفتاری یہ کوئی مشکل بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بجا سمپل سا ہے یعنی دیکھیں یہ with all regard and dignity for the chairman is a very honest and dead honest man a lot of regard لیکن یہ investigation officer جو بیٹھے ہوئے نا وہ بنیادی طور پر پی ایم ایل ایل کے پرانے انہی لوگوں کے تائنات یہ لوگ ہیں اور بڑے روڈ سے اس حوالے سے کہ نئی تائناتی ہیں تو نہ یہ کر سکے نہ یہ شاید اعتضاب کو سمل کو نہ prosecution department کو یہ بہتر نہ کر سکے اور میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پر it's basically a very expert یعنی یہاں کو جی ایٹی کی report وغیرہ نہیں تھی جو پنامہ کے حوالے سے نوازشی صاحب کے cases میں آ چکی تھی ایک normal investigation اور بڑا سمپل سا case تھا یہ وہ case نہیں تھا کہ میرے دادا یا پردادا نے شریف نے پتہ نہیں کہاں سے کیا جدادے بنائیں یا کتری خط لے گیا ہے یہ بڑی clear cut investment تھی والدین کی طرف سے پیسے سارے tax paid تھے اور باقاعدہ declare چیزیں ساری کہ جن سے offshore companies بنائی گی بلکہ route دیا گیا اور ایک ایک چیز record پر پیش کی گئی اور یہ کو تقریباً تیرہ دفعہ notices آئے جواب داخل کیا گئے چار پانچ دفعہ علیم صاحب خود پیش ہوئے آج بھی دیکھیں میری کل بھی ملاقات ہوئی اور وہاں بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی بیٹھ کے باقاعدہ جواب بنایا ہے میں نے جواب آج فائل کیا گیا لیکن ایک جو تکلیف سے چیز ہے جب میں نے دیکھے ہیں تو وہاں پارک بھی cooperative society کا ذکر کیا اس سے پہلے آج تک کبھی ذکر حضر صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں گے ابھی بات کریں گے پاکستان people's party پارٹی کے راہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسن مرتضی ان سے بات کر رہتے ہیں حسن صاحب بتائیے گا people's party آج کی نیب کی بڑی کاروائی کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے بہت شکریہ جی دیکھیں پاکستان people's party جو ہے وہ نیب کے حوالے سے کافی تحفظات کا شکار ہے اور پاکستان people's party نے اپنا کئی دفعہ موقف دیا ہے کہ اس میں یہ یہ خامیہ ہیں لیکن یہاں بات جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ پاکستان people's party کے ساتھ جب بھی ہوا ہے وہ انکوائری سے پہلے ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ہمیں کوٹس میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ تو غلط ہے یا ٹھیک ہے پہلے انکوائری بھی ہوئیں پہلے سارے معاملات جو ہیں وہ ہوئے اور پھر آج انہیں اریسٹ کیا گیا ہے ہمیں اس اریسٹ پہ بھی تحفظات ہیں کہ کہیں یہ علیمہ خان والی کنٹینیوٹی تو نہیں ہے کہ جس طرح انہیں بلایا گیا اور وہ تشریف لائیں اور ان کے خلاف انہیں بلکہ کلین چٹ دے دی گئی اور یہ کہیں اسی طرح انہیں بھی کلین چٹ تو نہیں ملنے والی میں اس کے قانونی جو پہلو ہے ان پہ کو تو نہیں جانتا کوئی قانون دانی بہتر بتا سکتا ہے لیکن جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے یا اسے سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہاں پہ کافی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ گرفتاری کے فوراں بعد ان کے سطیفے کا آ جانا کیا انہیں پہلے علم تھا کہ انہوں نے ٹائپ کرا کہ اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا اور فوراں وہ میڈیا پہ آ گیا اور پھر سادھی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا جی اسے پارٹی ڈیفینڈ نہیں کرے گی پارٹی کسی بھی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی ہمارا ہمیشہ رائے کہ اتصاب ہونا چاہیے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور نہ ہی ہم کرنے والے لوگ ہیں نہ ہی ہم کر سکتے ہیں ہمیں تو طریقہ کار پہ اتراز ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے یہ کرنے کا تو وہ ہمارے آج بھی تحفظات اس پہ موجود ہیں پیپل پارٹی کا موقف آگیا کہ کہ علیم خان کو بھی کلین چٹ تو نہیں ملنا والی رحیلا صاحبہ آپ کی جانب آنگی نون لیگ کیا سوچ رہی ہے اس تمام تر آج کی کارروائی کے حوالے سے بہت شکریہ صدرہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ آج کی جو گرفتاری ہے جیسے میرے بھائی نے بھی کہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ نے آخر بغیر ریفرنس آج بھی نیب کی وہی کاروائی ہے وداوڈ کوئی ریفرنس دائر کیے آپ ایک سینئر منسٹر کو گرفتار کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے دیکھنے والی ہے جیسے میرے بھائی جمشید چیما صاحب نے بھی کہا کہ ان کے پاس آپ شن نہیں ہے یقینا آج پہلی دفعہ انہوں نے بات بلکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس واقعی آپشن کوئی نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے ہائپ کریئیٹ کی ہوئی ہے اور جس طرح کہ انہوں کو پریشرائز کر کے پولٹیکل وکٹم آئیزیشن شروع کی ہوئی ہے اس کے بعد ان کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں بچتا تھا کہ یہ اس طرح کی گرفتاری عمل میں لاتے اور یہاں پر یہ ایسے واقعات ہیں سامنے آئے لیکن میں یہاں پر اس بات کو ایک اور بھی نظر سے دیکھتی ہوں کہ علیم خان صاحب کی جو گرفتاری ہے کہیں وہ بنی گالا میں بیٹھی بھی اس شخصیت کی وجہ سے تو نہیں جو اس وان بزدار کی آنے والی نکامیاں اس کے اوپر خاص نظر رکھے میں ہیں ظاہر ہے وہ نکام ہوتے ہوئے سب کو نظر آرہے ہیں سان ساہی بھی ہے تو پی ٹی آئی کیونکہ اپنے اندر بہت بڑے انتشار کا شکار ہے تو یہ کہیں اسی کا شخصانہ تو نہیں ہے کہ علیم خان صاحب کیونکہ عثمان بزدار صاحب نکام ہوتے جا رہے تھے تو علیم خان صاحب تھوڑا سا پارٹی کے اندر پر نکالتے نظر آئے تو انہوں نے کہ ٹھیک ہے اوکے رہیلا صاحب آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہیلا ایک ایک پرانی یادت ہے جو ان کو جس فیلڈ میں لے کر آتا ہے عمران خان صاحب ماشاءاللہ وہیں سے ان کو قربان کر اس کے کندھے پر پاؤ رکھ چل پڑتے بہت بڑی بات کہ دی جی رہیلا صاحب آپ نے پر 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 رہے کہ یہ کلین چیٹ تو نہیں ملنے والی میں اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو کلین چیٹ اور علیمہ خان صاحبہ کو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی کلین چیٹ ملی ہے بلکہ انہیں تو ٹیکس دے نا پڑ اس ساری معاملے پر لیکن میں جمشید چیما ان سے میں اخلاف کرتا ہوں کہ بنی گالا کے اندر بیٹھا کوئی صاحب پنجاب کے عوام تو یہ پوچھیں گے آج کہ یہ شخص جو پنجاب کا سینٹرل پریزیڈن تھا جو پنجاب حکومت کا سینئر وزیر ہے جو عمران خان کا دست راز تھا جس نے سینٹرل پنجاب میں لوگوں کو ٹکٹ دی ہیں اس پہ یہ ایلیگیشن ہے یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوا ہے اور میں سمجھت ہوں کہ دنیا کی سیاست کے اندر جو سیاست دان ہوتا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بترین دشمن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی سسٹم کے اندر بڑی بڑی جماعتوں کے بڑے مہت ان پہ کرپشن کے الیکیشن موجود ہیں اور نیب دیکھیں یہ بات درست ہے کہ نیب کا قانون جنرل مشرف کے دور میں بنا اور ہماری قومی بد قسمتی یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب ہم نے کاروائی میں پیش رفت کی خود جنرل صاحب نے یہ کہ کے روک دیا کہ ہمیں اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک پارٹی بنانی ہے لہذا ان کے خلاف کاروائی نہ کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی تحقیقات ان پر کیس کوئی اور تھا جب وہ پیش ہونے کے لیے گئے انہیں ارشت کر لیا گیا میرے خیال اسی طرح یہ آج علیم خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ میں نے ابھی حضر صدیق صاحب ان کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو پہلے اس طرح کا خدشہ تھا انہوں نے کہ کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا لہذا صاحب کا عمل آگے چلنا چاہیے اور اس سارے عمل کے حوالے سے خود نیب کا خود جواب دے ہوگا گیا تھا اس کے سوالات اتنے تسلی بکش نہیں تھے کہ نیب ان کو گرفتار نہ کر پاتی اچھا دیکھیں جواب سوال کے اندر یہ ہے آگست اور now today we are sitting in February everything was reasonably explained اور ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ماجود ہے میں میں نے ختم میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیزیں بتائیں یعنی یہاں بیٹھ کے آپ نے کہنا کوئی temper کرنا ہے بارال وجہ یہ ہے کہ اب man is accountable وہ پیش ہوتا رہا ہے اتصاب کے لیے لیکن دو تین چیزیں جو ابھی میں جو آج سارا دن ٹی وی دیکھتا رہا ہوں خزمہ مخاری صاحبہ آگے یعنی وہ عجیبوں غریب بات کرتے رہی ہے وہ اس طرح کی سیاسی باتیں شروع ہوگی ہیں جو سڑکوں پہ پیٹ پھاڑ کے پتہ نہیں کیا نکال نکال تھا گرے پان پکڑ کے کھینچ نہ تھا پتہ نہیں کیا کہ کچھ خدا رہا یہاں بات ابھی تیوہ صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اتصاب کا ایک عمل ہے ادارے کو ملائی نہیں ایک بات مجھے شدید افتلاف ہے اس حوالے سے بھی کہ نیب کا قانون جنرل مشرب نے بیسے تو اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کی تھی انہوں نے سب نے بیٹھ کے اس کو ریٹیفائی کیا پچھلے کچھ فیصلوں میں یہ بات واضح پر آ چکی ہے کہ اگر ارسٹ کرنا ہے تو گراؤنڈ افرہم کی جائے آج گراؤنڈ افرہم ہی نہیں کی گئی وہ میڈیا کو جاری کر دی گئی دیکھیں یہ there is something برائیٹ او فیر ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں اگر اگر گراؤنڈ افرہم بی ان کے سامنے ماں تھما دیا گیا ہمیں تو اس سے پہلے جو پارک بیو کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی ہائی کوٹ نے آرڈر دیا کہ اس کے علاوہ اگر چیز آپ کے سامنے ہے بات ہمارے پاس آگے کہ نیاز کی جانت سے بلا تفریق کاروائی ہونی چاہیے بلکل اور ایبری بڑی آنسر ایبر جو جاری کی جاری جارہے ہیں اور دوسرا وہ بی 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 رہن بڑے عجیب سی بات کہ رہن بی 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 میرے اندر ہے کہ میں اس کو ملائن کروں اور بی ایک شہری بھی میرا یہ حق نہیں ہے میں نے آپ کے اندر نہیں ہے ہمارے ہمارے ہماری حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے میں حکومت میں ہوں اور میں اداروں کو ملائن کروں اور پھر دوسری بات جو ہے کہ جو آج آئی نیب کا قانون ہے نیب کا جو بھی قانون ہے وہ پیپلز پارٹی کے پانچ سال اور پانچ سال مسلم لیگ نون کے وہ گزار کے جا چکا ہے پھر اس میں جتنے اپوانٹی ہیں اس وقت جتنے لوگ اپوانٹی ہیں اس وقت یہ ٹاپ سلٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے باہمی مشورے سے کی ہے اور اگر یہ آج کوشتے ہیں یا شک کا اظہار کرتے ہیں یا باقاعدہ الزام لگاتے ہیں نیب چیئرمین پہ تو پھر میں ان سے پوچھنے کا میرا حق بنتا ہے پیپلز پارٹی سے پوچھنا مسلم لیگ نون سے پوچھنا کہ آپ نے اتنا کمپرومائز اتنا مذہب لوس کریکٹر آجمی اتنا ڈر جانے والا بیک جانے والا جوک جانے والا بڑی بان جانے والا کسی گاتوں استعمال ہو جانے والا بنایا کس لیے تھا محالفین کیلئے بنایا تھا اور اسی بندے نے فیصلے آپ احلاف کیا ہے یا کرتا ہے تو آپ میلائن کرتے ہیں ہمیں سو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمیں نہ اپوزیشن کو نہ کسی اور کو اداروں کا فیصلے کو ماننا ہی بہتری ہے اور یہ بات بھی اب سمجھ لینے چاہیے کہ جمہوریت دنیا میں کہیں بھی کرپ نہیں ہوتی یہ نہ ٹرانسٹرینٹ نہیں ہوتی ہے آپ سبھی اسی بات پہ کومنٹ لینا چاہوں گی کہ جو ادارے ہیں ان کے خلاف نہیں جانا نیب جو بلا تفریق کاروائیاں کر رہا ہے کیا سمجھتے آپ دیکھیں جی یہاں میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ بنایا ہوا اور اپوائنٹ کی ہوئے لوگ ہیں اور ان کا جو ذمہ داری ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہے انسان ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ اگر کوئی آدمی اپوائنٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریزلٹس بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مرضی کے مطابق دیتا ہو یہ تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے جو بھی آدمی اپوائنٹ ہوگا پاکستانی ہوگا اور پاکستان کی گنمنٹ ہی اسے اپوائنٹ کرے گی نا اس کو اس وقت کی پی ٹی آئی نے تو نہیں کرنا تھا جو گنمنٹ تھی اور جو اپوزیشن تھی انہوں نے وہ کرنا تھا تو اس پہ کوئی پیپلز پارٹی کا اس میں وہ نہیں ہے علیم خان بچارے تو ایک مورہ ہیں جیسے میری بہن نبی رہیلا خادم حسین بتا رہی تھی ان کو تو استعمال کیا گیا اور پہلے بھی کئی لوگ ہوئے جیسے جانگیر ترین صاحب کو قربان کر دیا گیا اور عمران خان کو بچا لیا گیا اسی طرح اب بھی بزدار کو بچانے کے لیے انہوں نے علیم خان کی قربانی دے دی اور علیمہ کو بچا لیا اور یہ سارا سلسلہ دوچاتا اسے آپ جو ہیں وہ ایک طرح سے الزام بھی لگایا گیا کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے کہ پنجاب کابینہ پر اور پنجاب کے عمور پر کیا سرات مرتب ہوں گے اس گرفتاریس پر لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی